شہنشاہ حضور کے سامنے پیش ہونا ہے انہیں ایک خاص بیگام دینا ہے نہیں نہیں ابھی نہیں مل سکتی شہنشاہ اپنے خاص عوضیداروں کے ساتھ مسلط میں ہے اس وقت وہاں پر دخل نہیں دیا جا سکتا آداب وزیرا لیا آداب کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا یہ باندھی شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہے جو ابھی ممکن نہیں ہے باندھی تم خاص بیگام کا پیغام لائی ہو نا شہنشاہ کے لیے جی وزیرا لیا تو باندھی ایک کام کرو آپ اپنا پیغام انہیں سنا دیجئے جیسے شہنشاہ کی مسلط ختم ہو جائے گی یا خود جا کر شہنشاہ کو وہ پیغام سنائیں جی خاص بیگام نے شہنشاہ کو پیغام بھیجا ہے کہ آج رات وہ ان کے ساتھ کشتی میں گھومنا چاہتی ہیں وہ اگرسین گھاڑ پر ان کا انتظار کریں گی اجازتیں یہ پیغام باشاہ سلامت تک پہنچ جائے گا وزیرا لیا خاص بیگام بیگام جودھا شہنشاہ کی جان بچا کر واقعی بیگام جودھا اب شہنشاہ کے سب سے خاص بیگام بن گئی ہے اب تو پیغام دے خاص انداز میں بھیجوا رہی ہیں وہ آج کر بے شک وزیرا لیا اور جودھا بیگام اس کی حق دار بھی ہے پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائی پر یہ کیا ہے مھوتی تم نے ہمارے اتنے سارے وستری کیوں نکال کر رکھے کیوں نہ نکالو آج آپ کو سب سے ادھیک سندر جو لگنا ہے سیم شہنشا نے جا آپ کو نوکا ویہار کے لیے بلائیا ہے شہنشا نے بلائیا تو کیا ہوا تم ہمیں گوڑیا کی طرح سجاد ہوگی کیوں نہیں آج آپ سری ایسا ہے چاند نیرات نوکا ویہار آج آپ سجیں گے سب دیرنگی نہیں جودھا تو پھر آنڈ دی سارا سم آپ تو جائے گا نہیں موتی ہم نہیں سجیں گے من من بھائی موہ فیلائے اندر سے بہتی پرفلی تھو رہے ہیں لیکن ہمیں منا کر رہے ہیں موتی ہم نے سب سن لیا ہے تو پھر تھی کیا نا جودھا آئیے اور چن لیجے پھر آپ کون سا واسے پہنیں گے آج نہیں موتی ہم جیسے ہیں شہنشا کے سمکھ ویسی پرسوت ہوں گے ہمیں آبشکتہ سے ادھک سجنا نہیں بھاتا ہے شہنشا کو تو ضرور بھائے گا نہیں موتی ہمیں نہیں سجنا ہے اچھا آپ کاناجے کی سوگند کھائے کیا آپ کو سجنے سوڑنے کا بلکل من نہیں ہے کھائیے دھوتی تم میرا آج کل بہت نٹکٹ ہوتی جا رہی ہو اپنی بات بنوا کر ہی مانو گی نا وہ تو ہے موسیقی ریشم آگے پیچے کیوں چل بھی ہو نئی حضور ہم کہاں گھوم رہے ہیں ریشم بس حضور اب ہم سی انتظار نہیں ہو پا رہا ہے آئے کیا نظارہ ہوگا دو دو بیگ میں بادشاہ سلامت کے ساتھ ایک ہی کشتی پہ دو نہیں سیف ایک ایک ہاں ریشم صرف ایک بیگم مگر حضور رکیہ بیگم اور جوڈا بیگم دو نو بادشاہ سلامت کے پاس جا رہے ہیں ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہاں مگر تم یہ سب کچھ سمجھ جاتی تو آج ہماری جگہ ہوتی وزیر آلیا بنتی ہے یہ چالیے ہم چاہتے ہیں کہ بیگم جوڈا بیگم رکیہ سے پہلے کشتی پر سوار ہو جائے چلال کے ساتھ مگر آپ کو تو نفرت ہے جوڈا بیگم سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت کرتے رہیں گے فرم چاہتے ہیں کہ یہی نفرت ہم بیگم رکیہ کے دل میں بھی پیدا کریں گے اسی لئے بیگم جوڈا کا چلال کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ریشم تاکہ جب چلال اور بیگم جوڈا کو بیگم رکیہ ایک ساتھ دیکھیں تب ان کے دل میں رش کی آگ پیدا ہو جائے تاگ میں چلش جائے بیگم جوڈا بیگم جوڈا بیگم کو شہنشاہ کے قریب لا رہے ہیں اور آپ ان کی مدد ہی کر رہی ہیں اور مدد کرنے والا دوس نہیں ہوتا ریشم ہم نے کہا نا پہلے ہی کہ ہم چال چل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بیگم جوڈا چلال کے ساتھ کشتی ور پہلے ساوار ہو جائے بیگم رکیہ اگر بیگم جوڈا سے پہلے پہلے پہنچ گے تو ہمارا سارا کھیل پگڑ چاہے گا بہار کیوں نہیں نکل رہی ہیں یہ بے وخوف بیگم جوڈا آگئی وہ آگئی 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 بیگم رکیہ کیسے اپنے ہوچے سے پہنے باہر نکلی بیگم جوڈا کیوں نہیں نکلی ابھی چاہ بیگم رکیہ کو روکنا ہوگا کچھ ہمیں کرنا ہوگا آداب بیگم رکیہ آداب ماشا اللہ ہاں جانے کے تیاری ہے بیگم رکیہ ہرے ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم جلال کے ساتھ کشتی میں گھومنے جا رہے ہیں بس گھاٹ کی اور ہی جا رہے تھے بہت 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 اچھی بات ہے یہ ماشا اللہ آپ کا سفر خوشنما رہے لیکن یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم ہم پچھے خالی ہاں جا رہی ہیں کیوں ہم نے سارے انتظامات اہد علی مرتجہ اور خوش بیگی نیاز خانسے کے ہلوا کر کشتی پر کروا دی ہیں بے شک وہ آپ کی جگہ لیکن ایک بات کہیں مانکہ خاص شہنشاہ کو سیر پر جانے کے لیے آپ نے بلایا تھا خاص رات خاص سفر اور شہنشاہ جیسا ہم سفر ایسے میں آپ اپنے ہم سفر کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے جائیں گی یہ تو آپ کے شان کے خلاف ہو جائے سرد رات کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت تحفہ لے جائے گا شہنشاہ کو بھی اچھا لگے گا بے شک بجا فرماتی ہیں آپ ہمیں جلال کے لیے ایک حسین تحفہ لے کر ہی جانا چاہیے ہاں ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا تحفہ دینا ہے جلال کو جس سے وہ خوش ہو جائے دیکھنا مہامنگا ہمارا تحفہ جلال کو بہت پسند آئے گا اور یاد دلانے کے لیے شکریہ ہمیں کام کرنا تھا تو ہم نے کر دیا پس اب ہمیں دیکھنا ہے دیکھنا ہے ہمیں کیا بے گم رکیہ بے گم جودھا کے ساتھ کشتی کی سواری میں جلال کو باٹیں گی یا لہو کا گھونٹ پی کر چپ رہ جائیں گی بے چاری بے گم رکیہ بے گزتی کی تھی انہوں نے ہماری بے گم جودھا کے سام پہ تو بھکتیں گی اب بھکتیں گی واہ 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 یہاں ہماری امی جان کھ مشگول ہے بہام کے بیٹے آدم کھر ان کی سرے آم بے زتی ہو گئی کام پوچ سکتے ہیں آدہم آپ کا مجاز ایسے کیوں ہیں کچھ زیادہ نہیں امی جان بس ہمارے ہاتھوں سے ہمارا سوبہ چھین لیا گیا ہے اور وہ سوبہ پیر محمد کو چھوپا دیا ہے ہاں پس اتنا ہے آدہم کیا کہہ رہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں امی جان ہم صحیح کہہ رہے ہیں تب ہمیں پیر محمد کی ماں تحتی کرنی ہوگی ان کا حکم بجانا ہوگا سلام کرنا ہوگا پیر محمد صاحب کے سامنے ہم نے سکتا کہ ہماری امی جان وزیر آلیا ہے ہماری طاقت بڑھائے گی لیکن ہماری امی جان کو پتا تک نہیں کہ ان کے بیٹے سے ان کا سوبہ چھین لیا گیا ہے تو اس میں غلط ہی کس کی ہے آدہم جلال آپ کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ مالو آپ پوچھ دیجے لیکن آپ ہے کہ آگرہ کے باہر آپ کے خدم ہی نہیں نکلتے آپ ہمیں کوستی رہیں گے امی جان یا کچھ ترکیب بھی پتائیں گی آدم خان آپ ہمارے بیٹے ہیں اور ہم ہر حال میں آپ کا پھلا چاہتیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چلال کے فیصلے کی مخالفات کریں گے جو بھی کریں گے آپ کریں گے آپ کے قابلیت آپ کی لیاقت آپ ثابت کریں گے کتنا آسان ہے امی جان یہ کہہ گا تو بنا کسی عودے کے بنا کسی طاقت کے اپنی قابلیت اور لیاقت کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے جلال نے آپ کو پیر محمد کی مات حیثی کے لیے رکھا ہے ہے نا تو آپ کو جلال کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ آپ پیر محمد سے زیادہ لائک ہیں باقی سب ہم سنبھال لیں گے آدم سمجھ گئے آپ آپ سے ایک درخواست ہے آدم اسے آپ اپنے امی جان کی التجاہ سمجھیں خدا کے لیے اپنے خصے پر قابو رکھیں نہیں تو ایک دن آپ کو آپ کی یہ باکلا بہت بڑی مشکل میں ڈال دے گی اور اس وقت ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے سمجھ نہیں آ رہا ہے اکیلے تو کہیں بھی مل سکتی تھی لیکن رات کو اس وقت ہمیں کشتی پر کیوں بلایا ہے پہلے ہمیں نوکا بیہار کے لیے بلایا اور اب کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں ہے کیا ان کے من میں اب کب تک ہاموش رہیں گی جوتہ بیکم آپ کچھ کہیں بھی بس ایک بات تو ہے جوتہ بیکم کچھ تو ہے جو ہم دونوں میں ایک جیسا ہے ہم سمجھے نہیں آپ بلکل بدل جاتے ہیں آپ کو بھی گھومنا اچھا لگتا ہے ہے نا جوتہ بیکم ابھی تو بتایا ہم نے کہ پرکتی کی سمیپ رہنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے شاہد اس لئے آپ محل میں اتنی چڑی چڑی رہتی ہیں محل کے بھار نکل کر آپ بدل تو جاتے ہیں پرانتو آپ کی تانہ مارنے کی اس عادت میں آپ کا پیچھا بھی تک نہیں چھوڑا ہے کیا کریں جوتہ بیکم بچپنتی عادت ہے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتی ویسے ایک بات تو ہے جوتہ بیکم اب کہتے ہیں کچھ اور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں آتا کی یہ کس قسم کا ہوند ہے کیا ہوا شہنشاہ شہ اگر ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے کھونس اس پانی کے رنگ کو لال کر دیا جائے گا سامنے آؤ ہم نے تم سب کو واپس لوٹنے کا حکم دیا تھا گستا کی معاف ہو شہنشاہ عدگا صاحب کا حکم ہے کہ پچھلے ہم لوگ کو دیکھتے ہوئے آپ کو کہیں بھی اکیلا نہ چھوڑا جائے کم حال ہے اگر عدگا صاحب کا بچ چلے تو ہمارے سانچ لینے پر بھی پیرا لگا دے جاؤ جا کر انہیں کہہ دینا کہ ہم محفوظ ہیں عدگا جی آپ کا کتنا کھیل رکھتے ہیں ہاں شاید کچھ سادہ ہی پہران تو آپ کو پتہ کیسے چلا کتنی آنکھیں ہیں آپ کی اب تو شاید دو ہی تھی جو دھا بیکم لیکن اب شاید چار ہیں لیکن اگر دو بھی ہوتی دو بھی کافی ہوتی جو دھا بیکم جیسا کہ ہم مقصر کہتے ہیں ہم شہنشاہ سے پہلے ایک سپائی ہیں دشمن ہتھیار اور جنگ باقی سب چیزوں سے کچھ زیادہ ہی قریب رہی ہیں ہمارے ہمارے ساتھ ہر وقت اپنے اس سے زیادہ دشمنوں کی بیچ رہا ہے اپنوں کی دعاوں سے زیادہ ہمیں دشمنوں کی بدھوائے ملی ہیں اب تو شاید آتت سے ہوکے ان چیز ہوکے کتنی وچھتر بات ہے نا شہنشاہ آپ کے اپنے آپ سے کتنا پریم کرتے ہیں پرانتو آپ ان سے ادھیک یدھ اور ہتھیاروں کو چاہتے ہیں بے شک لوگ ہمیں چاہتے ہیں جو دھا بیکم مگر اس سے زیادہ نہیں لال تو ہی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے خیر ہم بس اتنا کہنا چاہیں گے جو دھا بیکم کی ہمیں بہت اچھا لگا کہ اس طرح یہاں اپنے مسائل پر بولایا ہے ہم نے کہا نا آپ کو ہم نے آپ کو نہیں بولایا جو دھا بیکم آپ کی ہاں نا اب ہم اچھی طرح سے سمجھنے لگے ہیں آپ وشواس کیوں نہیں کرتے ہمارا آپ نے ہمینے منترن بھیجوایا تھا نہیں جو دھا بیکم ہم نے بس آپ کے پیگام کا جواب دیا تھا پرنتو ہم نے آپ کو کوئی سندیشہ دیا ہی نہیں تھا تو اب ہمیں سمجھ میں آئے کہ کسی اور نے آپ کے نام سے ہمیں پیگام بھیجائے پرنتو کس نے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دھا بیکم بہت ہیں جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ہماری امی جان ہو ہو سکتا ہے سلیمہ بیگم ہو ہو سکتا ہے آپ کی سکھی موتی بھائی ہو ہماری نیت تو جو دھا بیکم نے چھین لیا ہے ہماری نیت تو جو دھا بیکم نے چھین لیا ہے وہ ہر بار کچھ ایسا کرتی ہے جو ہمیں ناغوار گزرے اور جلال ان کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں اچھا میں یہ بتاؤں کی وہ سیر سے لوٹے ہیں یا نہیں ہم نے پوچھا کی وہ لوگ سیر سے لوٹے ہیں یا نہیں ہاں ابھی لوٹے ہیں اداب حضور جب ادن ورزن آپ نے جو میں بیگام دیا تھا کہ آپ اسے دور آئیں گے یہی کی خاص بیگم کشتی میں آپ کے ساتھ سیر کرنا چاہتی ہیں جب بیگام ملا تھا کہ بیگم ایک خاص نے شہنچا کو بھلایا ہے تو تم نے شہنچا کے سامنے جو دھا بیگم کا نام کیوں لیا؟ تم شاید بھول گئے ہو کہ بیگم ایک خاص ہاں مہم گستاخی معاف بیگم سائیوہ شہنچا نے آپ کے ساتھ ساتھ جودھا بیگم اور سلیمہ بیگم کو بھی خاص وحدہ دیا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے شہنچا جہاں بھی گئے جودھا بیگم کو اپنے ساتھ لے کر گئے شیخ سلیم چشتی صاحب کے ہاں بھی آوام اور اس محل کے تمام لوگ انہیں بہت خاص مانتے ہیں اس لیے مجھے لگا کہ شاید یہ پیغام ان کی اور سے آیا ہوگا تمہاری یہ جلت رکھے بیگم آپ جا سکتے ہیں آدھا بھضور آپ نے اسی بڑی غلطی کے لئے سے معاف کر دیا اور یہاں سے جانے دیا رکھے بیگم ان سے غلطی نہیں ہوئی ایک غلط بہم ہی ہوئی ہے تو ان کے حرادہ آپ کی شاہن میں کو ساکھی کرنے کا نہیں تھا اور پھر جب ہم نے چودھا بیگم سے بات کیئی تھا ہم سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پشپایا ہے ہم سمجھ گئے تھے کہ ایسا ہماری کسی عزیز نے کیا ہے کیونکہ وہ ہمیں اور جوزہ بیگم کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا تھا لیکن ہمارا کیا جلا ہم ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے آپ اسے سزا کیوں سمجھ رہی ہیں رکھے بیگم کیونکہ آپ اب بھی اب بھی بھی بیگم ایک غلط ہے ٹھیک اگر آپ غلط ہیں اگر آپ کے اندر وہ طاقت ہے تو آپ جانتی ہمیں آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کہیں بھی کیسے بھی ہم سے رو برو ہو سکتی ہیں آپ خود ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں میں صاف صاف کیوں نہیں کہا کہ آپ ہم سے ملنا چاہتی ہیں ایک باندھی کے ہاتھ دو ایسا پیگام کیوں بشوائے اور اس میں خاص بیگم لفظ کا استعمال کیوں کیا آپ نے کیونکہ ہمیں لگا کہ آپ کی زندگی میں خاص صرف ہم نہ ہم دیکھیں جائی شاید جودہ بیگم کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آیا ہی نہیں ہوگا کہ یہ پیگام صرف ہم بجوائے سکتے ہیں جو کچھ بھی ہو آپ ہمیں اس کا کھید ہے چینچا چلتے ہیں کسے اور کی کلتی کی وجہ سے آپ خود کو قصور بار کیوں مان رہے ہیں جودہ بیگم آئیے پیٹھیں چینچا جو کچھ بھی ہو اس کا کارن تو ہمیں ہے ہم آپ کے رکے بیگم کے مدھی نہیں آنا چاہتے ہیں جودہ بیگم کیا آپ جانتی ہیں کہ ہمارے حرم میں بیگم اور کنیس پانچ ہزار سے بھی ساتھ ہیں اور بطور شاہد شام یہ خود تیہ کرتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ وقت کو سانا چاہتے ہیں کس کے ساتھ سفر پر جانا چاہتے ہیں اور ایسا کھانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے جودہ بیگم نہیں ہم سے کوئی شکایت کر سکتا ہے لیکن پھر پھر کہیں نہ کہیں رکھائے بیگم کی شکایت جائز آپ خود ماندیشے ایک دن آپ ہمارے ساتھ وقت کو سانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے تمام انتظامات ٹھیکی ہیں لیکن این وقت پر آپ کی اور ہمارے بیش کو یہ آ جاتا ہے بتائیے تب آپ کو کیسے لگے گا جودہ بیگم نشتی بورا لگے گا بہت بورا لگے گا یہ جانتے ہو کہ آپ شہنشاہ ہیں اور آپ کی سیکڑو رانیاں ہیں اور سب کے ساتھ سمیں بتان آپ کا کرتب بھی ہے پھر بھی پتنیوں نے کی ناتے ہمیں بہت بورا لگے گا تو پھر آپ پہاں رکھائے بیگم میں کیا فرق ہے جودہ بیگم انتر ہے ہمیں بورا اس لئے نہیں لگے گا کیونکہ ہمارے پت کا مان کم ہوگا نہیں اس لئے کہ آپ ہمیں کم خاص بیگم سمجھیں گے بلکہ اس لئے بلکہ بھی پریم کے گارن ہمیں اسے لگے گا جیسے ہماری پریم کا اپمان ہوں ہمارے پریم کا اپمان ہوں بہت 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 یہ یہ سارے پردے ڈال دو ہمیں بلکل اندہرا چاہیے ہمارے حجرے میں ہم سورا چاہتے ہیں شاہے جو بھی کریں لیکن یہ اجال یہ اجالے میں بھی ہمیں اندھیرے کا آلم چاہیے جی پیغم صاحبہ خوشیا تمہارے لئے بیکم ایک خاص کون ہے آپ آپ ملیگا آپ سے خاص کون ہو سکتا ہے تو پھر وہ جلال کے لئے بیکم ایک خاص کیوں پتی چاہ رہی ہے ایسا کیا ہے جو دھا بیکم میں جو دھیرے دھیرے جلال ان کی مٹھی میں آتے جا رہے ہیں جلال کے دپاگ پر زنگ لنکے ہے زنگ انہیں لگتا ہے کہ جو دھا بیکم کا بھی غلط ہوئی نہیں سکتی جو دھا بیکم جو کرتی ہے وہ صحیح کرتی ہے اچھانے کب کب جلال کو جو دھا بیکم کی اصلیت پتا چلے گی جو دھا بیکم ہمارے سب ان کے ساتھ ہم سب کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے بس کرو ہم نے کہا بس کرو یہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا حرم ہے کشتی کا اکھاڑا نہیں غستہ کی معاف ہو حضور غلطی میری نہیں ہے سب فساد کی جڑ تو یہ عزیزہ ہے عزیزہ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آگئی ہے حضور میرا رشنہ تو بچپن میں ہی تیہ ہو گیا مزہر کے ساتھ اور اب یہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اب محبت پر کوئی زور نہیں ہے ملکہ میں اور مزہر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں مگر حضور میرا نکاح تو اس سے بچپن میں ہی تیہ ہو چکا ہے تو یہ بیچ میں کیسے آ سکتی ہے حضور ان کی دولت پر نگاہ ہے حضور اس کی دولت پر نگاہ میری نہیں اس کی ہے یہ ان کی کمائی پر حق جتانا چاہتی ہے مگر ان کا رشتہ میری ساتھ تیہ ہوا تھا حضور پر جب ان کا رشتہ تیہ ہوا تھا تب مزہر بہت چھوٹا تھا اور ان کی والی دین نے یہ رشتہ تیہ کیا تھا اور اب وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کیا مزہر کی منگنی تم سے تیہ ہوئی تھی رکسانہ مزہر کی منگنی اس کے ساتھ تیہ ہو چکی ہے تم نے بیچ میں آ کر گلتی کی ہے یہ ان سے محبت نہیں کرتی ہے یہ صرف ان کی کمائی میں حصہ جاتی ہے ہر عورت کا اپنی خابند کی کمائی پر حق ہوتا ہے حضور اس میں بری بات کیا ہے حضور حضور میری محبت سچی ہے نہیں رکسانہ کا حق سچا ہے وہ مزہر کی بچپن کی دوست ہے اور ان کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے تم نے بیچ میں آ کر گناہ کیا ہے وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں محبت محبت صرف ایک چھلاوا ہے دوستی سب سے خاص ہے ہم فیصلہ کر چکے ہیں مزہر کھان کا نکاح رکسانہ سے ہی ہوگا جودہ بیگم آپ تو کچھ کہیے آپ تو میری محبت کو سمجھتی ہے آپ تو محبت کو سمجھتی ہے نا کچھ کیجئے جودہ بیگم میری محبت مجھ سے مواج چھیننے دیجئے کچھ تو کیجئے جودہ بیگم کسی کے پاؤں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حرم ہمارا ہے اور ہم فیصلہ لے چکے ہیں مستاخی معاف حضور پر میں آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں کرتی ہوں آپ کا حق حرم پر ہے مزہر پر نہیں آپ اسے ایسے کسی کے بھی پلو سے نہیں بان سکتے ہیں مل گیا جواب شکر مانو کی ہم نے تمہیں صرف تماشا مارا کھا لو دیڑ کے بھوسا نہیں بروا دیا ہمیں اُلٹا جواب دوگی ہم سے بجزبانی کروگی تم شاید بھول گئی ہو کہ یہ حرم ہمارا ہے اور یہاں یہاں صرف ہمارا فیصلہ چلتا ہے شما کی جے کرو کیا بیگم پر انتو یہ بلکو ٹھیک کہہ رہی ہے مزہر پر حرم کا نیم نہیں لاغو ہوتا ہے آپ مزہر کا نیرنے نہیں لے سکتی ہے مزہر کس سے ویبھا کرے گا یہ نیرنے مزہر کا سویم کا ہوگا بس آپ چپ رہے تو بہتر ہوگا نہ ہمیں آپ کی دکھل کی ضرورت ہے نہ آپ کی سلا کی مانتے ہیں پرانتو یہاں پر بات نیائے کی ہے ہماری منشا نہ تو آپ کی بات کاٹنے کی ہے نہ ہی آپ کو نیچے دکھانے کی ہے پرانتو ایک بار آپ عزیزہ کی بات تو سنیے یا تھی مزہر اور عزیزہ آپس پہ فریم کرتے ہیں ویبھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں اور انہیں آپس پہ ویبھا نہ کرنے دینا نیائے نہیں ہوگا رکایا بیگم یہی انصاف ہے مزہر کا نکاح رکسانہ سے تیہ ہو چکا ہے کہیے کیا آپ پہ ہم سے کوئی شکایت کرنے آئی ہیں نہیں چینچا ہم آپ سے بیندی کرنے آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ راجی کے کاریکار میں ویست رہتے ہیں بڑھوسی راجی صوبے اور بہت سارے کاریوں سے گھرے رہتے ہیں آپ صدا بے شک جو تھا بیگم عوام خوش رہے بے خوف رہے محفوظ رہے یہ دیکھنا ہماری ذمہتاری ہے اگر ہم اپنے عوام کو نہیں خوش کر رہیں گے تو ہمیں باشا بننے کا کوئی حق نہیں ہے ہمارا پرشنی یہی ہے کہ آپ کی پرجا ہے کون کہ اول بولو جو اس محل سے باہر ہیں اور جو لوگ اس محل کے بھیتر ہیں کیا وہ آپ کی پرجا نہیں کیا حرم آپ کے کرتبیوں کے سیما سے باہر ہے جانچا تو ہم بھی ہم سے حرم کی بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں جو تھا بیگم جو تھا بیگم جو تھا بیگم ہم ہم حرم کے ماملوں میں نہیں پڑتے ہیں ہم ان سے جڑی کوئی بھی چھوٹی بڑی بات رکیہ بیگم کے حق پیار میں ہیں آپ شہنشاہ ہیں جو بات آپ کے لئے چھوٹی سی ہے سادھارن سی ہے وہ ایک داس داسی کی جیون اور مرتیوں کے بات بن سکتے ہیں شہنشاہ جو تھا بیگم رکیہ بیگم بچپن سے مکرطول تریکہ اسے واقعی فہم نے اسی لئے انہیں حرم کی ذمہ داری سوپی ہے ہم کسی کے نڑنے کا ویروت نہیں کر رہے ہیں شہنشاہ ہم مانتے ہیں کہ رکیہ بیگم یوگ کی ہے اور ہم بھی کسی کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں پرنطو یہاں پر بات رکیہ بیگم کی نہیں ہے نیائے کی ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نیائے اور نیتی کے انوصال نہیں ہو رہا ہے رکیہ بیگم کو لگتا ہے کہ ادھیکار پریم سے بڑا ہوتا ہے اور ہمارے اس سے سنسکار نہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے انیائے ہو رہا ہو اور اسے دیکھ کر ہم چپ رہے ہیں اسے سہ سکے شہنشاہ یہاں پر بات دو لوگوں کے جیون کی ہے ان کے ادھیکاروں کی ہے ان کی بھاوناوں کی ہے بھلی وہ ایک داستاسی ہے تو کیا ہوا وہ بھی تو آپ کی پرجا کا حصہ ہے اور ان کے پرتی بھی آپ کا کرتب یہ بنتا ہے شہنشاہ مانتے ہیں جن چھوٹی باتوں میں آپ کا ہستکشپ کرنا اچھت نہیں ہے پرانتو یہ ایک بہت گمبیر بات ہے ایک بار اور ان کی بات تو سنیے وہ لوگ آپ سے بہت پریم کرتے ہیں آپ کو اپنا مانتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے بارے میں شک سوچتے ہیں اور ان کی سمسیاں سننے سے کسی کے ادھیکار میں آپ ہستکشپ نہیں کریں گے بلکہ اپنا کرتب یہ نبھائیں گے بس ہماری آپ سے یہی بنتی ہے ایک نیای پریوں شہنشاہ سے آگیا دیجئے پرانام جاگیا بیگم رکھ گئی بیگم جو تھا حرم کی باغ دور سنبھالنے جا رہی ہے ایتنی تاب نہیں ہے جو تھا بیگم ہے مہمانگا ابھی چند دن پہلے انہوں نے انکار کر دیا انہیں حرم سنبھالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اگر حرم خود انہیں چنے تو وقت آپ کی ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے بیگم رکھ گئی بیجے کا بیگم رکیہ اب وقت آپ کے حساب سے نہیں چلتا ایک وقت تھا جب حرم آپ کے حساب سے چلتا تھا لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے اب سب کچھ آپ کے حساب سے نہیں چل رہا ہے حرم میں نہ ہی وقت نہ ہی بیگم جودھا اور اب سابت ہو چکا ہے کہ نہ ہی باندیاں صاف صاف کر یہ کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں دار ہنگامہ مچا ہوا اچھا لیکن ہمیں تو خاموشی محسوس ہو رہی ہے دوپان کے پہلے کی خاموشی ہے یہ ساری بیگمات باندیاں کنیز اکٹھا ہو گئی ہیں آپ کے خلاف مخالفت میں کھڑی ہو گئی ہے آپ کے خلاف بگاوت ہو رہی ہے بیگم رکیہ چاہ آپ کے خلاف مخالفت میں کھڑی ہوگی ہے